بیس دیش خود کو دھرم نرپیشت کہتے ضرور ہیں لیکن ان میں سے بھی زیادہ تر دیشوں میں دھرم نرپیشتہ صرف نام کی ہے اسلام میں مول روپ سے دھرم نرپیشتہ کی کوئی بات نہیں کی گئی ہے عربی بھاشا میں سیکولرزم جیسا کوئی شبد ہے ہی نہیں اس کا کارن شاید یہ ہے کہ اسلام راجنیتی اور دھرم کو الگ کر کے نہیں دیکھتا جبکہ سادھارن بھاشا میں سیکولرزم کا عرض ہے راجعہ کا دھرم سے دور رہنا یعنی سبھی دھرموں کے پرتی تٹست بنے رہنا لیکن دنیا کے زیادہ تر مسلم دیشوں میں سرکاریں خود کو دھرم سے الگ نہیں رکھتی اس لئے دنیا کے لگ بک کسی بھی اسلامی دیش میں کوئی غیر مسلم وقتی راشتہ دھکش بننے کا سپنا بھی نہیں دیکھ سکتا ڈلی چناؤں کے نتیجے آنے کے بعد ہمارے انتراشتری سہیوگی چینل ویون نے ڈلی کے پورو لیٹنٹ گورنر نجیب جنگ سے بات کی تھی نجیب جنگ ویون کے سٹوڈیو میں آئے تھے ڈلی چناؤں کا وشلیشن کرنے کے لیے نجیب جنگ کا اس وشلیشن کے دوران یہ کہنا تھا کہ بھارت اپنی بہو سنکھک آبادی کی وجہ سے دھرم نرپیکش بنا ہوا ہے نہ کی علپ سنکھک آبادی کی وجہ سے كل مانے دکھے دیژیای ہے ڈلی کا اور شہ 형 لوگی پاری TP تو ، جں کا بھی بچہ بپر تری ایمار challenging لگے کےما پورے پتوں میں نے تھے چیانے کے پورے پرچھے کوششکológورني نہیں بائت handed ہم چین کو کوشش کرنے کے سنکھن؟ تم نے будут WITH會ک میک کی کوشش کرنے کے uitfree اور براک جنگوں نے ج moved With In 핵arz نہیں چینہیں جو وہاں کوشش کر رہت ہیں کی طرف سہلی بما کچھ میں تلوی کی حیثیت 𝘥ình شخص Verantwortung انسانتان دارم تو نجیب جنگ کیا کہہ رہے ہیں انگریزی میں بتا رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھارت دھرم نرپیکش اس لیے ہے کیونکہ 85% جو لوگ ہیں وہ ہندو ہیں اور ان کی وجہ سے بھارت دھرم نرپیکش بنا ہوا ہے اب ہمارا سوال یہ ہے کہ 85% بھارت میں ہندو ہیں اس لیے بھارت دھرم نرپیکش ہے اب سوچئے اگر 85% آبادی بھارت کی ہندو نہ ہو کر کسی اور دھرم کی ہوتی تب بھی کیا بھارت دھرم نرپیکش ہوتا مان لیجئے ادھاران کے طور پر کلپنا کر کے دیکھئے کہ اگر بھارت میں 85% لوگ مسلم ہوتے تو بھی کیا بھارت دھرم نرپیکش ہوتا یہ ایک بڑا سوال آج آپ کے وشلیشن کے لیے سوچنے کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ کے پاس موسیقی